بلو جستان پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات کا دعویٰ مہگمہ تعلقات اعمہ اپنے فرائز اور ذمہ داریت تندہی اور امانداری سے سر انجام دی رہا ہے سبائی سیکریٹری اطلاعات کا دعویٰ وزیراعظم عمران خان کے پروڈجیکٹ دس ملین سونامی ٹری کے تحت تیزی سے کام ہو رہا ہے کینٹ میں چھبیس ہزار درخت لگائے گئے سبائی سیکریٹری ماہولیات کا دعویٰ بلو جستان عمر پارٹی کے مرکزی رہنما کا کوئیٹا میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کی مضمت پارلیمانی سیکریٹری صحت اور سیکریٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ کی زیرے صدار ہیومن کیپیٹل انویسمنٹ پروڈجیکٹ کا ازائزہ اجلاف بلو جستان میں حملہ خواتین سمیٹ چائلڈ بیئرنگ ویمن کو ہیپیٹائیٹس ای سے بچانے کیلئے ویکسن مطارہ سینڈری بولیس آفیس کوئیٹا میں تکرریاں تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ گورنر بلو جستان آمانولا یاسین زینے کہا ہے کہ بلو جستان اپنے محل وقوع کے اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل صوبہ ہے یہ صوبہ نہ صرف سینڈرل ایشیا تک راستہ فراہم کر سکتا ہے بلکہ یہاں ہمچائے ممالک کے تجاعتی منڈیو تک رسائی کے بھی روشن انکانات ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ تمام سرمایہ کار یہاں پر موجود سرمایہ کاری کی منافع بخش مواقعوں سے بھربور استفادہ کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کی روز گورنر ہاؤس کوئیٹا میں وفاقی وزیر برائے نجکاری محمد میاں سمرو سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کیا حکومت اپوزیشن جماعتوں کو دھرنا ختم کرنے پر امادہ نہ کرسکی کوئیٹا میں حکومتی وفت نے اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کی لیکن وفت اپوزیشن جماعتوں کا دھرنا ختم کرانے میں ناکام ہو گیا ذرائع کے مطابق ڈپٹی سپیکر بلوچستان اسیمبلی سردار بابر مساخر صوبائی وزیر میر زہر احمد بلیدی عوامی نیشنل پارٹی کی پالیمانی لیڈر اسغر خان اچکزینی جمیت علماء اسلام کے صوبائی امیر رکن قومی اسیمبلی مولانا عبدالباسے سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اس موقع پر بی این پی کے قائم مقام صدر ملک عبدالبالی کاکر رکن صوبائی حکومتی وفت کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کے بجلی روڈ تھانے میں احتجاج اور حکومت اپوزیشن کے درمیان پائی جانے والی تلخیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا پارلیمانی سیکرٹی براہ اطلاعات مہدمہ بشارین نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صوبہ کی ترقی تعمیر اور تربیت کے لئے امنی اقدامات کرنے پر یقین رکھتی ہے صوبہ کی ترقی کے لئے محدود وسائل میں رہتے ہوئے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں صوبہ حکومت کے تین سالہ کارکردے کی روز روشن کی درہ آیا ہے صوبہ حکومت وزیراعلہ بلوچستان بھی جان کمال ہان کے قیادت میں کسی منفی پروپیگنڈے سے مرغوب ہوئے بغیر ترقی کا سفر جاری رکھے گی موجودہ حکومت کے کیے گئے اقدامات عوام کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں صحت کی شعبے میں مزید حسبتال بنائی جا رہے ہیں اور کرونا وائرس کے حوالے سے صوبائی حکومت کے اقدامات بھی ہم سب کے سامنے ہیں صوبائی سیکرٹری اطلاعات سوہیل الرحمن اور صوبائی سیکرٹری تعمیرات غلام علی بلوچ نے نظامت تعلقات عامہ کوئٹا کی امارت کا جائزہ لینے کے لئے معاینہ کیا محکمہ حضا کی امارت کو جدید طرز پر تعمیر کرنے اور محکمہ کے کام کی نویت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں مجوزہ تعمیرات پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات نے محکمہ کے آفیسران اور اہلکاران کی خدمات کو سراحتے ہوئے کہا کہ محکمہ تعلقات عامہ اپنے فرائز اور ذمہ داری تندہی اور امانداری سے شب و روز سرینجام دی رہا ہے صوبہ سیکرٹری محولیات اور محولیاتی تبدیلی عبدالصبو کاکر نے کینٹ اور مریعباد کی پہاڑ میں لگائے گئے درختوں کا معاینہ کیا اس موقع پر محکمہ تحفظ محولیات عبدالولی کاکر، محکمہ جنگلات، ڈائریکٹر محمد نیاز کاکر بھی موجود تھے عبدالصبو کاکر کا کہتا تھا کہ اس وقت محولیاتی تبدیلی ہماری تحفظ محول پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان بھر اور خاص طور پر صوبہ بولوجستان شدید خطرات سے دوچار ہے اس وقت محولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہو رہا ہے حکمت بولوجستان محولیاتی تبدیلیوں پر کابو پانے کے لیے کافی کوشش کر رہی ہے اور وزیراعظم عمران خان کی پروجیکٹ دس ملین سونامی ٹری کے تحت تیزی سے کام ہو رہا ہے کینٹ میں تیرانویں اکر پر چھپیس ہزار درخت لگائے گئے ہیں بولوجستان آمام پارٹی کے مرکزی دہنما اور سابق صوبائی وزیر صوبیہ کرن کبزہی نے کوئٹا میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث اناثر کسی بھی طرح ریائق کی مستحق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بم دھماکے میں ملوث اناثر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا کر اپنے غیر ملکی آقاوں کو خوش کرنے میں مصروف ہیں لیکن ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مضموم مقاصد میں کبھی کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے بولوجستان میں ماں اور بچے کی صحت کے لیے آدمی بینک کے تعاون سے منظور ہونے والے ہیومن کیپٹل انویسمنٹ پروجیکٹ کا جائزہ اضلاحات پالیمانی سیکیورٹی سے ہے ڈاکٹر ربابا خان بلیری اور سیکیورٹی پرامری اور سیکیورٹی ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ عزیز احمد جمالی کی زیرے صدارت منعقد ہوا اجلاس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر امین خان مندرخیلے منصوبے کی پیش رف پر تفصیلی روشنی داتے ہوئے بتایا کہ منصوبے پر عمل درامت کے لیے عالمی کمیٹمنٹ کے مطابق ابتدائی اقدامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اس منصوبے کے تحت بولوجستان کے منتخب اضلاح میں ایک سو نئے لیبر رومز بنایا جائیں گے جدید آپریشن تھیٹرز ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیر سٹاف کی تربیت بھی کی جائے گی دہی علاقوں سے حاملہ خواتین کی پیجیدہ عزیز کی کیس کو فوری طور پر مراکز صحت اور بعد ازہ حسبے ضرورت ٹریشری کیر ہاسپٹلز تک منتقل کرنے کے لیے سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی بلوجستان میں حاملہ خواتین سمیٹ چائلڈ بیرنگ ومن کو ہیپیٹائٹس ای سے بچانے کے لیے ویکسن مدارف کرا دی گئی ہے یرکان کی یہ قسم حاملہ خواتین کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر موت کے موں میں دھکیل دیتی ہے پاکستان میں رہما سال مارچ کے مہینے میں آنے والی یہ ویکسن مختصر عرصے میں وزیراعلا ہیپیٹائٹس کنٹرل پروگرام نے فیروز سنز کے تعاون سے بلوجستان میں بھی مدارف کرا دی ہے ہیپیٹائٹس ای وائرس اور اس سے وابستہ خطرات کی آگاہی سے متعلق وزیراعلا ہیپیٹائٹس کنٹرل پروگرام کے تعاون سے سینڈر فکس سپوزیوم کوئٹا کے مقامی ہوتیل میں مناقض ہوا جس کے مہمانے خاص سیکریٹری و پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ عزیز احمد جمالی تھے جبکہ اس پروگرام میں پاکستان کے ممتاز ماہر امراض جگر ایگزیکٹیب ڈائریکٹر پاکستان میڈیکل ریسرچ کانسل وزیراعظم ہیپیٹائٹس کنٹرل پروگرام کے فوکل پرسنڈ ڈاکٹر ہما قریشی اور دیگر نے شرکت کی سینڈر پولیس آفیس کوئٹا کے اعلامیے کے مطابق محمد جعفر ایس پی کلابداللہ کا تبادلہ کر کے انہیں سینڈر پولیس آفیس کوئٹا بہرام خان کو ایس پی کیج نرجیب علا پندرانی ایس پی کیج کا تبادلہ کر کے انہیں سینڈر پولیس آفیس کوئٹا افتخار احمد ایس ایس پی جعفر آباد کا تبادلہ کر کے ایس پی بی مونٹرنگ اور صدار حسن خان موسیٰ خیل ایس پی بی مونٹرنگ کا تبادلہ کر کے ایس ایس پی جعفر آباد تائنات کر دیا گیا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mashrik.com.pk